سلام میرے عزیز لیسنرز ویلکم بیک تو ایور اون چانل سیلٹ فیلیف جو سپیش انیمیٹ فر نوبل ایورز ٹوڈے ایس اکمپلیٹ نوبل نیمڈ ایز ایک چھوٹا سا لڑکا تھا دن دنوں سو لیٹس سٹانٹ ایٹ ساون شروع ہونے کو تھا اور اللہ دتا کلونی کے قریب سے گزرتے ریالویٹ ٹریک کے قریب واقعہ کچھے عبادی میں میلا لگنے والا تھا میرے میں کھانے پینے کے ساتھ کلونوں کے بھی سٹالز لگا کرتے تھے سکس کے نام پہ موت کا کمہ اور آدھے دھر والا آتمی جس کا اوپر کا دھر انسان کا اور نچلا شیر کا ہوتا بھی شامل ہوتے جولوں میں آسمانی جولا اور ایک چھوٹی پٹری والی ٹرین بھی شامل ہوتی پہلے پانچ دن مردوں کا میلہ لگتا اور پھر آخری دن عورتوں کا عورتوں کے میلے میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوا کرتا یہ میلہ اس علاقے کی ایک بزرگ ہستی کے مزار پہ ہر سال سامن کی پندرہ تاریخ کو شروع ہوتا تھا بچے جب بھی ماں یا بابوں کی انگلی تھامے میلے میں جاتے تو پہلی خواہش کھلونہ کے سٹالز پہ جانے کی ہوتی اور دوسری جولوں پہ لیکن کچھی عبادی سے آئیشاز ہی بچے اپنی دونوں خواہشات پوری کر پاتے تھے اور جو کر پاتے وہ بڑے خوش قسمت ہوتے مانی ملکجے سے کپڑوں میں بھی موہات دو کر بابو بن کر میلے میں اکیلا گھوم رہا تھا اس کی کمیز کی واہی جیب خالی تھی لیکن اسے میلے میں گھومنا ہی بڑا پسند تھا وہ ہمیشہ ہر سال میلے میں گھومنے ہی آتا تھا کچھ لینے یا سوکس دیکھنے کی اس کی حیثیت نہیں تھی ابباجی جب اپنے ساتھ اسے اور چننی کو میلے میں لے کر جاتے تو کبھی کبار پاؤ اندر سے خرید لیا کرتے جس میں اندر سے خرید لیا کرتے جس میں دو چھوٹے چھوٹے اندر سے سب کے حصے میں آتے کھلونے کے نام پہ ایک پلاسٹک کی سستی ترین گاڑی یا پسٹول اسے مل جاتی اور ایک گڑیا چننی کو یہ ایاشی سال کی واحد ایاشی تھی جو ابباجی امہ سے چھپ کر کروا دیا کرتے تھے اور بات میں امہ سے خوب سنا بھی کرتے تھے اور اس ایک پلاسٹک کے کھلونے کے لیے مانی اور چننی سارا سال میلے کے منتظی رہتے اس وقت بھی وہ اکیلا میلے میں گھومتے ہوئے کھلونے کے سٹولز کے آنکے جا کھڑا ہوا جہاں اب پہنگے مہنگے کھلونے سجے ہوئے تھے اور پلاسٹک کے دو تین روپے کے کھلونے نچانے کہاں گائب ہو گئے تھے شاید وقت کی دھول ان کھلونوں کو بھی چاٹ گئی جی وہ سب سیلوں سے چلنے والے پون پون سیلوں سے وہ سب سیلوں سے چلنے والے پون پون کرتے مہنگے کھلونے تھے جنہیں خریدنے کی اببا جی کی کبھی حیثیت نہیں ہونا تھی اس نے فکرمندی سے سب سٹولز دیکھے لیکن مکتوبہ کھلونے تو کہیں دکھائی نہیں دیئے اب اببا جی ہمیں کیا لے کر دیں گے اس سال وہ سال کا واحد کھلونا بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا اللہ جی ہمارے کھلونے کہاں چلے گئے اللہ جی میری وہ گاڑی جو میں داگے سے باندھ کر چلاتا تھا وہ کہاں گئی اور چڑنی کی گوٹے کنانے والی وہ گھڑیا اب ہم کس سے کھیلیں گے وہ اسی سکتا ہوا کھلونوں کو دیکھتا جاتا تھا لیکن یہ اس کے مطلوبہ کھلونے نہیں تھے تب ہی اس کی ایک سسکی سے آنکھ کھل گئی وہ اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا کمرے میں نائٹ بلپ کا ملک جیسا اندھیرہ تھا اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر سائی ٹیبل سے پانی کی بوتر اٹھا کر پانی پیا حلق میں اگے کانٹے دور ہوئے تو سکون نہ حسوس ہوا کہ یہ سب خواب تھا خواب جو حقیقت کی پرچھائی تھا دوپہر کے دو بچنے والے تھے اپنا آخری مریض دیکھ کر ڈاکٹر حماد نے مسکرا کر اپنے ایک جونئر ڈاکٹر کو دیکھا میں اب نکلوں گا شویب آج ڈاکٹر سارا اور آپ کی کال برکٹ ڈیوٹی ہے وارڈ اور رومز وزٹ کرتے رہیے گا ڈاکٹر رشتہ بھی آن کال ہیں کسی امرجنسی کی صورت میں انہیں کال کر دیجئے گا وہ اپنے کالے جستی بیک بے سمان اور کچھ اہم کاغذات ڈال رہا تھا اوورال اور سٹیتھسکوپ اس نے بازو پہ ڈال لیا اور خدا حافظ کرتے ہوئے سرجری ڈپارٹمنٹ سے نکلتا چلا گیا وہ ہسپتال کے بڑے سرجنز میں شمار ہوتا تھا گو کہ یہ ایک سیمی گورنمنٹ ہسپتال تھا جو ایک خاص ادارے کے لئے مختص تھا لیکن وہ اس کے علاوہ بھی شام میں ایک پرائیوٹ ہسپتال میں پریکٹس کرتا تھا شادی کے چھ سال گزر جانے کے بوجود اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اکثر ہی ہسپتال سے نکلتے ہوئے وہ بچوں کی ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتا تو بچوں سے ہیلو ہائے کرنے رک جاتا بچے اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھے اور اسی پسندیدگی میں ہی اس کی آزمائش تھی ہسپتال سے نکلتے ہوئے اسے یک دم تاریخ یاد آئی تھی ہسپتال کی پارکنگ میں آتے ہی اس نے گاڑی کا لوگ کھولا اپنا بیگ اوورال اور سٹیتوسکوپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اس وقت اسے گھر جانے کی بجائے مارکٹ جانا تھا وہاں سے کھلونوں والی دکان کا رخ کرنا تھا جہاں سے وہ پچھلے بارہ سال سے انہی تاریخوں میں کھلونے خریدا کرتا تھا نہ ان کھلونوں کی کوئی تعداد مقررتی اور نہ ہی مالیت پس جو جی میں آتا وہ خرید لیتا ڈگی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ بھر لیتا اور گھر روانہ ہو جاتا اس دن بھی یہی ہوا کھلونوں کی مخصوص دکان سے کھلونے لیتے ٹھیک تھاک بل کی ادائی کی کرتے وہ دکان کے لڑکوں کے ساتھ سامان گاڑی میں بروا کر گھر روانہ ہو گیا نرمین نے اپنی مرضی سے بنوایا اور سجایا تھا اسے ہمیشہ سے لون والے گھر بڑے پسند تھے وہ روزانہ بقائد کی سے لون میں بیٹھا کرتی اس کی دیکھ پال کے لیے اس نے کوئی مالی نہیں رکھا تھا وہ خود ہی دیکھ پال کرتی اور اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتی رہتی اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائی اشیاء سے سجاتی سمارتی رہتی اس نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور اپنی ڈگری کو استعمال کرنا وہ خوب جانتی تھی گاڑی گھر کے چھوٹے سے گراج میں داکھل ہوئی تو لون میں بیٹھی کافی پیتی نرمین خوش اخلاقی سے مسکرائی ڈاکٹر حماد گاڑی سے نکل کر اسے دیکھ کر جواباً مسکرائی اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا نرمین کافی کا مقبہ ہی میز پڑھا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھیں گاڑی کی ڈگی کھل چکی تھی یہ تو اس کی شادی سے بھی کئی سال پہلے کی کہانی تھی شاید تب کی جب سے حماد برسرے روزکار ہوا تھا تب لائے جانے والے کلونوں کی تعداد کم تھی اب پہلے سے کئی زیادہ ہو چکے تھے اور شاید وقت کے ساتھ مزید زیادہ ہی ہونے تھے یہ میرے ساتھ سٹور روم میں شپٹ کروا دو نرمین وہ بڑے ڈبے نکال کر اب باہر فرش پہ رکھ رہا تھا نرمین نے سر ہیلایا اور کچھ ڈبے اٹھا کر وہ اندر لے جانے لگیں مدد کے لئے گھر پہ کوئی نوکر نہیں تھا ایک کام والی صبح و صفائی کے لئے آتی تھی باقی گھر کے تمام کام نرمین اپنے شوق سے خود کرتی تھی اس کا شوق تھا کہ وہ مکمل ہاؤس وائف ہے تو اسے ہاؤس وائف بند کر بھی دکھانا چاہیے اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ صفائی والی ماسی کو بھی نہ رکھنے دیتی لیکن ناماد نے اسے صفائی کی ذمہ داری اٹھانے سے روک رکھا تھا کھلونے کے تمام ڈبے بھائی فازد اوپر چھتے بنے سٹور روم میں پہنچا دینے کے بعد نرمین نے سخ کا سانس لیا چینج کر لیں پھر چائے لگاتی ہوں چائے وہ باہر لون میں ہی پیتے تھے موسم اچھا ہوتا تو کھانا بھی باہر لون میں ہی کھاتے تھے لون کوئی بہت بڑا نہیں تھا لیکن ان کے بیٹھنے کے لئے بہت تھا ہاں جارہ جلدی کرتو پھر مجھے نکلنا بھی ہوگا وہ شام میں ایک پرائیوٹ ہسپتال میں پریکٹس کرتا تھا دوپہر کا کھانا وہ بقائد کسی نہیں کھاتا تھا بس جو سانوچ اور سلاحہ نرمین ساتھ بھیج دی وہیں لنچ ٹائم میں کھا لیا کرتا آج بازار میں کافی ٹائم لگیا تھا ورنہ اس وقت تک وہ چائے پی کر فارغ ہو جاتے تھے جب تک ڈاکٹر حماد چینج کر کے لون میں آیا نرمین چائے لا چکی تھی چائے کے ساتھ اس نے کیک بیک کر رہا تھا رولز بھی فرائی کر لیے تھے باہو آج تو چائے پہ سپیشل احتمام ہے اس نے لبازمان سے سجی میز دیکھ کر تفسرہ کیا نرمین مسکرہ دی کبھی کبھار ایسا احتمام کرنے کا دل چاہتا تھا حماد کو نرمین کے ہاتھ کے بنے کھانے بہت مرگوب تھے اور وہ کھانے کے ساتھ تعریف کرنے میں بلکل کنجوسی نہیں کرتا تھا رات واپس آنگا تو گفت سپیک کریں گے نرمین نے فیکہ سمسکرہ کر چاہے کہ جس کی بھری تم بھی اس مرتبہ میرے ساتھ چلنا نرمین نے سر ہیلایا میں وہاں ایک قریبی گراؤن میں جھولے لگوانا چاہتا ہوں اس کی سلسلے میں مجھے تمہاری رائے درکار ہے نرمین دیر تک اسے دیکھتی رہی ایک بات بجھوں حماد نے سر اسپات میں ہلایا کیا آپ ان بچوں سے ایسی محبت اس نے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں وہ بہت عرصے سے اپنے دل میں مچلتے سوال کو روک نہیں پائی تھی پہلے حماد کے چہرے کا رنگ بدلا پھر وہ شوق دسان نرمین کو دیکھنے لگا اس بات کی اسے ایک فیصد بھی نرمین سے توقع نہیں تھی تم ایسا سوچتی ہو وہ شوق تھا یہ نرمین کو دکھائی دے رہا تھا اسی وجہ سے اسے اپنے سوال پہ بھی افسوس ہوا تھا وہ مجھے لگا کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی وہ اب مناسب الفاظ جون رہی تھی تمہیں لگا کہ میری اولاد نہیں ہے تو میں دوسرے بچوں پہ اپنے ارمان پورے کر رہا ہوں اسے یہی لگا تھا اسی لیے وہ خموش تھی حماد کا مور خراب ہو چکا تھا پڑا ایسا بہت کم ہوتا تھا مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو اسے دکھ تھا صدمہ تھا کیا وہ اس کو بس اتنا ہی سمجھتی تھی اتنے دھیر سارے سالوں میں بس اتنا ہی چان پائی تھی نربین خاموش تھی اسے اپنی گلٹی کا احساس تھا اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اگر وہ ایسا سوچتی بھی تو سوچتی بھی تھی تو تم بالکل گلت سوچتی ہو بچے مجھے پسند ہیں لیکن یہ سب میں اس لیے نہیں کرتا کہ میری اولاد نہیں ہے تو آپ بتاتے کیوں نہیں کہ ہر سال آپ کیوں ان بچوں میں یہ کھلونے لے جا کر تقسیم کرتے ہیں کیونکہ بہت سال پہلے میں نے ایک دن خود سے یہ وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کرنے جاتا ہوں نربین نے گہرا سانس پڑا ہماد کچھ دیر خاموش رہا نربین بیچینی سے انگلیوں کے کھڑاک کے نکالتی رہی اس دفعہ تم بھی میرے ساتھ چلنا میں نے تمہیں ان بچوں سے ملوانا ہے کچھ دیر بعد وہ ایسے نومل ہو چکا تھا تیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا کون سے بچے نربین بہ مشکل مسکرائی تھی جب بھی کوئی ناخش گوار بات ہوتی تھی تو وہ اتنی جلدی نومل نہیں ہو سکتی تھی جتنی جلدی ہماد خود کو کر لیتا تھا وہ تین بچے چنی یانی اور نینی نربین اس کی بات پہ اسے دیکھتی رہ گئی کچھے کمروں کے کونے خدروں میں جتنے بھی ٹوٹے بوٹے کلونے تھے وہ سب ہی دونوں نے جمع کر کے ایک ڈبے میں بند کر دیئے تھے ان میں سے چند ایک اببا جی نے دلائے تھے اور کچھ اببا جی کے فیکٹری والے صاحب اپنے بچوں کے بجوا بجوا دیتے تھے جو کہ زیادہ تر ٹوٹے ہوئے ہی ہوتے تھے لیکن ان کے لئے تو یہ ٹوٹے ہوئے کلونے بھی کسی نیمتیں گیر متر کبہ سے کمنا ہوتے تھے اببا جی بھلا ترہ ترہ کی کلونے کہاں دلوا سکتے تھے اب ان کلونہ کا کیا کرو گے بھائی چنی اپنی پسندیدہ گڑیاں بغل میں دبائے اس سے پوچھ رہی تھی جس پہ مانی کی نظریں تھیں یہ ان سب کلونوں میں سب سے شاندار تھی اور اس کے دام بھی اچھے مل جانے تھے میں انہیں دبو چاچا کو بیچوں گا اس سے جو پیسے ملیں گے ان سے ہم اس پار میلے سے جا کر نئے اور اچھے کلونے کافی ساری تداد میں خرید سکیں گے اس کی بات سن کر چنی کی آنکھیں جمکنے لگیں دبو چاچا اس عبادی کا کباریا تھا جو ہر طرح کمال خرید لیتا تھا سچ میں بھائی اسے اپنے اکل مند بھائی پہ ہمیشہ سے مان رہا تھا جو عبادی کے بچوں کا لیڈر مانا جاتا تھا زہین تات و دماغ خوب چلتا تھا اور ایسی طرح کیب تو خوب ہی سوچتی تھی اور نہیں تو کیا ان سب ٹوٹے کھلونوں کے بدلے اچھے پیسے مل جائیں گے اس سے ہم اپنی پسند کے کھلونے خرید سکیں گے ان ٹوٹے کھلونوں کا ہم نے کیا کرنا ہے اب چنی متفق تھی کسی گاڑی کے ٹائر نہیں تو کسی گڑیا کا سر نہیں کوئی برطن سراغ شدہ تھا اور کوئی چون چون والی بتخ بغیر سیٹی کے اس سے اچھا تھا کہ وہ انہیں بیچ کرنے اور من پسند کھلونے خرید لیتے میں اس پار گڑیا کا وہ گھر لوں گی جس میں اس کے کپڑے اور سرکی پاورڈر کا سمان بھی ہوتا ہے وہ سوچ کر ہی پر جوش تھی آخری دفعہ اس نے بڑی حسرت سے وہ گڑیا میلے میں دیکھی تھی جو ہر دوسرے دن اس کے خواب میں آتی تھی جاکتے میں بھی اس کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہوتی تھی اور میں اس بار تلوار اور گولیوں والی بندوق لوں گا مانی کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی وہ اپنی خواہشات کو سوچتے خوش ہو رہا تھا اور اگر تم یہ گڑیا دے دو تو اس کے اور بھی اچھے پیسے مل جائیں گے وہ اب پھر سے اس کی گڑیا کو دیکھ رہا تھا چانتا تھا کہ یہ اس کی پسندیدہ گڑیا ہے لیکن وہ تین سال پرانی تھی اسے اب ریٹائر کر دینا چاہیے تھا اور اس کے جگہ کسی اور کو دے دینی چاہیے تھی لیکن چننی اپنے کھلونے اتنا سنبھال کر رکھتی تھی کہ سالوں پرانا کھلونہ بھی نیا ہی لگتا تھا وہ واقعی کسی کام میں اتنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتی تھی سوائے کھلونوں کے کھلونوں میں اس کی جان بستی تھی میں جب افسر بن جاؤں گا تو تمہیں اس سے اچھی گڑیا لے دوں گا چننی نے اسے خشمہ کی نگاہوں سے دیکھا اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے مانی نے سر پہ ہاتھ مارتے اس کی اکل کو کوسا جب افسر بن جاؤں گا تو دھیر پیسے ملیں گے نہ پاگل لڑکی چننی کو اب اس کی بات سمجھ میں آئی تھی کچھ دیر سوچا پھر دل بڑھا کیا پھر پیچھے سے ہاتھ نکالا جس میں گڑیا تھام رکھی دی اور اس کی جانب بڑھا دی اپنا وعدہ یاد رکھنا مانی مسکراتے ہوئے اب اس کی گڑیا کو بھی ڈبے میں بند کر رہا تھا ڈبا لیے وہ ڈبو چاچا کی دکان پر چلا گیا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر دی دکان میں موٹے پیٹ پالا ڈبو چاچا بیٹھا پیسوں کا حساب کتاب کر رہا تھا وہ جب بھی ہستا تھا اس کا پیٹ تھل تھل ہلتا تو مانی کے موہ سے ہسی کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہاں بھئے لڑکے کیا لائے ہو اس جب میں اسے آتا دیکھ کر چاچا نے جلدی سے پیسے اپنے باوہ آدم کے زمانے کی میز کی دراز میں ڈال کر کھٹ سے بند کر دی مانی نے ڈبا میز پہ ہی دھرا جو چاچا کی ریسپشن تھی اور خود اسے کھولنے لگا یہ چند کھلونے ہیں انہیں دیکھ کر ان کی قیمت لگا دو ڈبو چاچا نے ڈبے کے اندر جھاکا اس کی بات سنی اور حیرت سے اسے دیکھا پھر ایک ہسی کا فوارہ بلند ہوا اور موٹے پیٹ کے ساتھ وہ تھل تھل ہسنے لگا کھلونے تمہارا مطلب کہ یہ ٹوٹے ہوئے کھلونے وہ بار بار کھلونوں کا نام لے کر پانگلوں کی طرح ہس رہا تھا جو مانی کو پورا لگ رہا تھا بہت ہی بورا اتنا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک سوئی اس کے پیٹ میں مار کر اس کے گوبارے جیسے پیٹ سے ہوا نکال دے یہاں اس دکان پہ کیا چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے جب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہی ڈبو چاچا کی دکان پہ لائی جاتی ہیں اس عبادی میں کوئی ٹھیک چیز یہاں کیوں لائے گا جہاں لوگ بہ مشکل چیزیں جوڑ باتے ہیں وہ گصے سے تیز تیز بولتے دکان میں پڑی ہر چیز پہ نظر دوڑانے لگا لیکن وہ قابلے استعمال ہوتی ہیں ڈبو چاچا کو شاید ایک بچے سے ایسے جواب کی طبق نہیں تھی وہ ذرا حق لائی تو یہ کھلونے بھی بچوں کے لیے اتنے ہی قابلے استعمال ہیں جتنے بڑوں کے لیے یہ بینہ گدے کی کرسی یہ دو پڑوں والا پنکھا یہ زنگ علوت پیٹی یہ لولی لنگڑی علماری یہ بینہ شیشے کے سنگھار میز ڈبو چاچا نے تیکھے چتون اسے لڑکے کو دیکھا جو بڑا زبان دراز تھا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بچہ اسے خریدے گا بچے بڑوں سے زیادہ قطردان ہوتے ہیں ڈبو چاچا نے حیرت سے اس پستا قدر لڑکے کو دیکھا جو جتنا زمین سے باہر تھا اتنا ہی اندر تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان ٹوٹے کی لونوں کے تمہیں دس روپے دے دیتا ہوں مانی کو کرنٹ لگا دس روپے وہ چلا اٹھا بس اس نے بس کو خاصا لمبا گیچا تو کیا آپ دس ہزار دوں مانی نے گصے سے ڈبا بند کیا اس سے بہتر قیمت میں تو ردی چھاند بورے والے خرید لے گا کلونے اسے عزیز تھے لیکن وہ انہیں مجبوری میں پیسوں کی عوض بیش رہا تھا تاکہ ان سے بہتر اور مرزی کی کلونے کریچ سکے اب جب اچھے پیسے بھی نہیں مل رہے تھے تو اس نے اونے پونے بیشنے کا ارادہ ترک کر دیا ڈبا لیے وہ دکان سے نکل رہا تھا گہاک ہاتھ سے جاتے دیکھتے ڈبو چاچا گڑ بڑھایا اے لڑکے پندرہ روپے اس نے پیچھے سے آواز لگائی مانی نے آگے بڑھتے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کرتے نفی میں اشارہ کیا اور ڈبا لیے لیے ہی لمبے لمبے ڈک بڑھنے لگا چلو ٹھیک ہے بیس روپے لے لو اس پار مانی نے ہاتھ ہلانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور آگے بڑھتا چلا گیا بڑا ہشیار لڑکا ہے ضرور کوئی بڑا کام کرے گا اور ڈبو چاچا کی اس پار پہ قدرت بھی مسکرا دی تھی شام کو وہ اپنے سارے کلو نے اسی ڈبے میں رکھے ایک کونے میں ٹھیکانے ایک کونے میں ٹھیکانے لگا رہا تھا تو اببہ جی اپنے ساتھ ایک نحیف و نظار لڑکی کو لگا کر آتے دکھائی دیئے جو ان کی کمیز کا داون پکڑے ایسے چلی آ رہی تھی جیسے شیر کی کچھار میں داخل ہو رہی ہو اببہ جی دو دن پہلے ہی دینو چاچا کی وفات پہ سر گھوڑا گئے تھے دینو چاچا اببہ جی کے مامے کے پتر تھے بیوی اس کی تیسرے بچے کو پیدا کر کے فوت ہو گئی تھی یہ کوئی تین سال پرانی بات تھی اور اب دینو چاچا بھی ٹرک تلے آ کر اتنا زکمی ہوئے کہ دو دن اسپطال میں زندگی موت کی کشمکش سے لڑتے رہے لیکن لڑتے لڑتے بلا کھر ہار ہی گئے اببہ جی انہی کی وفات کا سن کر دو دن پہلے سر گھوڑا گئے تھے اور اپنا جانے واپسی پہ کسے اپنے ساتھ لے آئے تھے تو کیا کرتا اکبر کو اس کا تایا ساتھ لے گیا اور گڑو کو اس کی ماسی اسی بچاری بریکٹ بچاری کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا اببہ جی امہ کو وضاحتیں دے رہی تھے بچی اببہ جی کے پیچھے چھپی سہمی کری تھی چننی اسے میتھی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اس سے وہ چھوٹی تھی اور چننی کو اپنے سے چھوٹے بچے بہت پسند تھے جبکہ وہ اس کا تائرانہ جائزہ لے رہا تھا امہ البتہ اسے شیڑنی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ سچ متسالیم نگلنے والی تھی وہ اس ہرن کے بچے کو تو تو ہی رہ گیا تھا اسے ساتھ لانے کے لیے مانی کے اببہ رکھ لیتا کوئی بھی اسے ہماری بلا سے مانی کے اکر میں بات آ گئی تھی کہ وہ چاچا دینوں کی بیٹی تھی اب ماں پہ گزر چکے تھے تو اس کی کوئی ذمہ داری اچھانے کے لیے تیار نہیں تھا اببہ جی جو ازل کے رحم دل تھے اسے ساتھ لے آئے تھے اور امہ جی کا بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ گھر کا کرچہ کیسے پورا ہوگا بڑنا وہ دل کی بری نہیں تھی شاید کہ ان کے حالات اچھے ہوتے تو وہ اببہ جی کے اس عمل کو سرحتین لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ اببہ جی ایک چھوٹے درجے کی فیکٹری میں مزدور ہی تو تھے وہاں وہ سمان اٹھانے کا کام کیا کرتے تھے ایسے میں اپنے دو بچے ہی پالنا ان کے لیے مشکل ہو چلا تھا تو اس بچی کی ذمہ داری کیسے اٹھاتے یہ تیپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کو خدا بہت دیتا ہے اببہ جی نے بچی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پیرا تو اس کی ہرن جیسی آنکھیں بھرا گئیں کارون کا خزانہ ہی نام نہ کر دے خدا کہیں خوش ہوگر اما مو ہی مو میں بربڑانے لگیں کہ اببہ جی کو وہ زیادہ باتیں نہیں سنا سکتی دیں ان کی بربڑا ہٹ مانی ہی سن سکا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا چننی ادھر آب اتری یہ دیکھ تیری بہن آئی ہے وہ بیٹی کو اشارہ کر کے بلانے لگے جو جھٹ سے لگی چننی کے پاس آنے پہ اببہ جی نے اس کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ میں تھما دیا جس کا نام وہ نہیں جانتی تھی اس کا نام نینی ہے اببہ جی نے چننی سے اس کا تعریف کروایا تو مانی بھی اس کے پاس چلا گیا چننی تو اس کا ہاتھ دامے ایسے مسکرا رہی تھی جیسے وہ گھڑ کی ڈلی ہو اور چننی اسے کھانے چلی ہو اب اس کا ہاتھ چھوڑ دو چننی مانی نے ٹھوکا دیا تو چننی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جو مسکین سی صورت بنائے انہیں دیکھ رہی تھی کل سے یہ چننی کے سکول جائے گی چننی خوش ہو گئی امہ کا وزید مو بن گیا حالانکہ چننی جس سرکاری سکول جاتی تھی وہاں اس کی فیس ماف تھی اب نینی کی بھی ماف ہونی تھی ابباجی فیکٹری جاتے اسے سائیکل پہ آگے بٹھا لیتے اور چھوڑ دیتے باپسی پہ وہ ماسی گوہران کی پوتی کے ساتھ پیدل ہی آ جاتی سوائے سکول کا یونی فارم اور کتابوں کوپیوں کے اس کا کوئی خرچہ نہیں تھا مانی بھی پہلے اسی سکول میں پڑھتا تھا پھر ایک دن وہ ابباجی کے ساتھ فیکٹری گیا تھا جہاں اس نے فیکٹری کے گودام کے میز پر پڑے کسی حساب کتاب کے ریجسٹر میں کوئی گلتی تلاشی تھی اور اس کی اسی ذہانت کو دیکھ کر فیکٹری کے مالک نے جس کی بہن کا اپنا سکول تھا مانی کا بہن کہ سکول میں داخلہ کروا دیا تھا فیس اس کی انہی کے کہنے پہ معاف بھی ہو گئی تھی آنے جانے کے لئے ابباجی نے رکشہ لگوا دیا تھا یہ سب اممہ کی منشاہ پہ ہوا تھا کہ ایک ہی تو ان کا پتر تھا سہین اور سب سے سیانہ تو وہ کیوں نہ اچھے سکول میں پڑھتا اممہ کا خواب تھا اسے بڑا افسر بنانے کا اب جب کہیں سے کوئی امید دکھائی دے رہی تھی تو وہ اس امید کو کیوں جانے دیتی شروع میں نینی بہت ڈری سہمی رہتی تھی سکول میں چننی اس کا خیال رکھتی آدھی چھٹی کے وقت اس کی جماعت میں جا کر اس کی خبر لیتی ایک آدھ بار کسی جماعت کے بچے نے اسے تنگ کیا تو چننی نے اس کی خوب ہی خبر لی پھر سب کو پتا چل گیا کہ نینی کی بڑی بہن بڑی ہوشیان ہے جو آتے جاتے دو لگا بھی دیتی ہے تو سب نینی کو تنگ کرنے سے باز آ گئے نینی کو چننی کی وجہ سے کافی ہوسنا ہوا جو خوف اتنے بڑے سرگاری سکول میں آنے سے اس پہ داری رہتا تھا وہ جاتا رہا رفتہ رفتہ اس پڑے سرگاری سکول سے منوس ہو گئی گر میں وہ امہ کے ڈر سے خموش رہتی امہ اسے مانی اور چننی کی نسبت کم کھانی کو دیتی تھی لیکن جتنا کھانی کو دیتی وہ اتنا ہی کھا لیتی خود سے کبھی نہیں مانگتی تھی مانی یہ بات نوٹ کرتا امہ سے نظر بچا کر اس کی پلیٹ میں اضافی چیز ڈال دیتا وہ حیرت سے اسے دیکھتی تو مانی اشارہ کرتا کہ وہ کھا لے وہ چپ چاپ کھا لیتی اس نے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا کبھی کبھار تو مانی کو لگتا تھا کہ وہ کوئی کٹ پتلی ہے کہ جو اسے جس طرح لگاتا ہے جس طرف لگاتا ہے جیسا کرنے کو کہتا ہے وہ بیسے ہی کرنے لگ جاتی ہے اس کے اپنے کوئی احساسات یا جذبات نہیں تھے رات میں وہ چننی کے ساتھ ہی سوتی تھی شروع کے دنوں میں وہ اکثر ہی چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی جس پہ چننی اور مانی کو اس پر بڑا درس آتا پھر اسے سبر آ گیا تو رونا بھی جاتا رہا لیکن اس کی خاموشی اور اداسی ویسی ہی رہی امہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی لیکن امہ پھر بھی اسے خوش نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک اضافی بوجھ پنی ان کے بچوں کا حق کھا رہی ہے امہ کے کوستیں اور تانے وہ چھپ چام سن کر بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہتی کبھی تو وہ اپنی عمر سے بھی بڑے کام کر دیا کرتی تھی لیکن امہ نے ناکش ہونا تھا ناہو ان کے سینے میں وہ ایک فانس بند کر چھپ گئی تھی جو ہر دم انہیں ٹیس دیتی تھی اتنی تھوڑے دل کی نہ بن سفیہ کیا قبر اسی کی وجہ سے ہمارے بچوں کو رزق مل رہا ہو اببا جی دوسری سوچ کے مالک تھے اور امہ روایتی سوچ کی وہ اببا جی کی کسی ایسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی نہ ہی کوئی بات سمجھنے کو تیار تھی اببا جی بھی شریف شہروں کی طرح ان سے بحث سے بچتے تھے لیکن سمجھانا اپنا فرض ضرور سمجھتے تھے مانی چننی اور نینی تینوں تکون کے تین سیروں جیسے تھے ایک دوسرے تک جاتے ایک دوسرے سے بندے مانی جو اپنے محلے کے بچوں کا سردار تھا ہر کھیل میں نینی کو بھی شامل کرنے لگا نینی کو یہ کھیل نہیں یہ کھیل نہیں کھیلنے آتے تھے لیکن مانی اسے سب کھیل سکھا رہا تھا چننی کی نسبت کو جلدی سیکھ جائے کرتی تھی پڑھائی میں وہ بہت اچھی نہیں تھی لیکن چننی جیسی نہیں کمی بھی نہیں تھی چننی کا زیادہ دردہان کھیل کود پہ لگا رہتا تھا اسی لئے کھیلونے پہ اس کی جان جاتی تھی دیگر بچے نینی سے تنگ بھی پڑھ جاتے کہ وہ کوئی کھیل کھیلنا نہیں جانتی لیکن مانی کی وضالت اسے ریایت مل جاتی وہ مانی کی کہنے پہ اسے کھیل میں شامل ہونے دیتے شامل ہونے کا موقع دیتے تھے تمہیں کچھ بھی کھیل نہیں آتا چننی اس کی کھیلوں میں ایسی ناکس کارکردگی پیمو بناتی تو نینی سرنفی میں ہلا دیتی ہمارا گھر چھوٹا سطح اس میں کھیلنے کی زیادہ جگہ نہیں تھی اور امی کے بعد ابو نے کبھی ہمیں گلی میں نکلنے کی اجازت نہیں دی وہ اداسی سے اپنا ماضی دہراتی اسے جب بھی ماضی میں جاکنے کا موقع ملتا وہ پڑھا طویل قیام کرتی کہ اسے وہاں سے گسیٹ کر نکالنا پڑتا لیکن میرے پاس کھیلونے بہت تھے ابو ہمیں اکثر بزار سے اچھے کھیلونے دلا دیتے تھے جو سیل سے چلتے تھے وہ اشتیاق سے بتانے لگی تو چننی اپنی جگہ ہی جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی کھیلونے اس کی سب سے بڑی کمزوری تھے تو وہ سارے کھیلونے اب کہاں گئے نینی اس سوار پہ مزید اداس ہو گئی اسے اپنا گھر بہن بھائی ماں باپ اور کھیلونے سب یاد آنے لگے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے جیسے ہم بہن بھائی ادھر ادھر ہو گئے مانی کو اس وقت نینی پہ بہت ترس آیا تھا پانچ سالہ وہ بچی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو کر کسی اور کے در پہ پڑی تھی لیکن اب یہاں سے تم کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگی اب ہم ہی تمہارا سب کچھ ہے مانی نے جس ٹھوس لہجے میں یہ بات کہی تھی نینی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اب یہی اس کا مستقل گھر ہے اور اسے ساری عمر یہی گزارنا تھا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ مانی اور چننی کے ساتھ کھیل کھیل کر ان کھیلوں میں بھی ماہر ہو گئی جو اسے نہیں آتے تھے وہ جلدی سیکھنے والوں میں سے تھی گلی ڈنڈا تھنڈی سڑک پکڑن پکڑائی چپن چپائی کنچے سب کھیلوں کی وہ ماہر ہو گئی تھی دیکھاؤ یہ کیا بنا رہی ہو گھر کے باہر کچھی زمین تھی جس میں سایہ دار کئی درکت لکے ہوئے تھے انہی درکتوں کے نیچے ایک پتھر پہ بیٹھی نینی ایک دن سلیٹ پہ کچھ بنا رہی تھی جب مانی اس کے پیچھے جا پہنچا مانی کو سر پکڑا دیکھ کر وہ ڈر گئی اور سلیٹ چھپا لی دکھاؤ بھی کچھ نہیں کہوں گا اس نے سلیٹ اس کے طرف یوں بڑھائی جیسے کوئی چوڑی کی ہوئی چیز بڑھائی ہو مانی کے ہاتھ میں موجود سلیٹ بہت کبصورت منظر بیان پر بہت کبصورت منظر بیان کیا گیا تھا مانی کو یہ کی نہیں آیا کہ یہ اس نے بنایا ہے وہ بھی ایک سفید رنگ کی سلیٹی سے تو اتنی کبصورت پینٹنگ کرتی ہو نینی اس تاریف پہ جیپ گئی اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی مانی پہلا تھا جو یوں اس کی تاریف کر رہا تھا وہ جلدی سے اپنی ایک کوپی سے کاغذ پھار کر لے آیا اس پہ ایسا ہی منظر بناو نینی اس کے کہے کے مطابق عمل کرنے لگی کال نایا تاکہ وہ اس میں دھنگ بھی بڑھ سکے جب اس کی پینٹنگ تیار ہوئی تو مانی ہے ہیدان رہ گیا وہ کہیں سے بھی پانچ سالہ بچی کی پینٹنگ نہیں تھی اس کے بر اکس چننی تو دھنگ سے ایک سیدھی لائن بھی نہیں لگا سکتی تھی تم تو بارڈ آرٹسٹ بریکٹ پر دائشی پنکار ہو نینی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن وہ اس کے چیرے کے تاثرات سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بنائی تصویر سے خوش بھی ہے اور متاثر بھی وہ اکثر ہی مانی پھر اکثر ہی مانی اسے تصاویر بنوانے لگا رنگ وہ اسے امہ سے چھپ کر دے دیتا تھا کہ یہ صرف سکول کے استعمال کے لیے اببا جی نے اسے دلائے تھے گر میں انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ بھی اگر امہ کو پتا چل جاتا کہ نینی انہیں استعمال کر رہی ہے تو وہ مانی کا سر کھول دیتی اور نینی کے ہاتھ توڑ دیتی اببا جی اگر نینی کو میرے سکول میں داخل کروا دیں تو وہ بھی بہت اچھا پڑ سکتی ہے وہ بہت جلدی ہر بات سیکھ لیتی ہے ہو سکتا ہے کسی اچھے سکول میں جانے سے وہ بھی میری طرح افسر بن جائے اببا جی مانی کی بات سن کر خموش رہے اس کے سکول میں نینی کو داخل کروانے کی ان کی استطاعت نہیں تھی وہ اتنا بھی کر رہے تھے کہ ایک اتیم بچی کو ہوم منسٹر کی مخالف پت مول لے کر پال رہے تھے تو ان کے لیے بہت تھا مانی ان کی خموشی پہ مزید کچھ بات کرنے کی حمت نہیں کر سکا اسے اب خموش رہ کر باپ کی خموشی کا بھرم رکھنا تھا جو تھوڑی بہت رکم وہ میلے میں جانے کے لیے بچا لیتے تھے اس سال وہ بھی نینی کی کتابوں کاپیوں وردی اور جوتوں پہ لگ گئی سو اس سال لگنے والے میلے میں جانے سے اببا جی نے انکار کر دیا بچے اس انکار پہ بہت اداس تھے اس لیے مانی کی دن رات سوچ اسی نحس پہ بھٹکتی رہتی کہ کیسے وہ تھوڑی سے پیسے جمع کر لے اور چند کھلوں نے ان تینوں کے لیے خرید لائے کیسا ہو سکتا ہے کہ نینی جو تصاویر بناتی ہے وہ کوئی ہم سے خرید لے چنی کا دماغ ایسی باتوں پہ اکثر چل پڑتا تھا جو دو جمع دو سے متعلق ہوتی مانی کو اس کا یہ خیال بہت پسند آیا کبھی کبھی وہ ثبوت دے بھی دیتی تھی کہ وہ مانی کی بہن ہے اور کسی کام میں اس کا دماغ بھی چلتا ہے اس نے اسی شام کافی ساڑے صفات نینی کو تمائے اور اپنے رنگوں والی ڈیبیا بھی تاکہ وہ سکون سے بیٹھ کر دیروں ڈرائنگ بنا سکے لیکن ہم انہیں بیچیں گے کہاں چنی کو اگلی فکر ستا رہی تھی جو پتھر پہ بیٹھی ہی نینی کے ہاتھوں کو تیزی سے چلتے دیکھ رہی تھی نینی کیوں کسے کیسے کس طرح جیسی ہر فکر سے آزاد تھی اسے بس کام کرنا اور رکم ماننا آتا تھا مانی نے کہا تھا کہ پورا زور لگا کر بہترین تصاویر بنا کر دو تو وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی زور بھی اور ذہانت بھی آبادی سے باہر جو بڑی سڑک شہر کی طرف جاتی ہے اس کے ایک طرف درختوں کے جھونٹ ہیں وہاں بیٹھ کر ہم ان تصاویروں کو بیچ سکتے ہیں اس سڑک سے ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں امید ہے کہ ہماری کچھ تصاویر بک جائیں گی چننی اس بات پہ مطمئن اور خوش تھی ہفتہ لگا کر نینی نے بارہ پندرہ تصاویر بنائی تھی مانی نے انہیں گتوں پہ چسپا گتوں پہ چپکا دیا تھا تاکہ وہ ایک پینٹنگ کے شکل اختیار کر لیں پھر بہت دہان سے چھٹی والے دن تیدوں انہیں لے کر بڑی سڑک تک گئے تھے بڑی سڑکے کنارے سے کچھ بڑے پتھر جوڑ کر وہ تینوں درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے نینی نے ان تصاویر کو دھیان سے تین کتاروں میں تقسیم کر کے اوپر نیچے سجا دیا چننی نے آواز لگائی پینٹنگ کرید لو بھائی ایک روپے میں پینٹنگ کرید لو پھر اس نے مانی کی طرف دیکھ کر پوچھا ایک روپیہ کم قیمت نہیں ہے کوئی مشکل پنکار نہیں ہے یہ ابھی کہ لوگ ہاتھ و ہاتھ مو مانگی قیمت پہ اس کی تصویریں کھرید لیں گے مانی نے بہین کی اکل پہ ماتم کیا تو وہ دوبارہ سے آوازیں لگانے لگی کوئی رکھ کر دیکھتا کہ وہ کیا بیچ رہے ہیں تو دیکھ کر ہز دیتا ایسے میں مانی کا دل چاہتا اس کی بتیسی نکال دے کبھی کوئی رکھ کر دیکھتا اور محض ان کا کام سراہ کر چلا جاتا چننی ایسے کسی کو دس گالیوں سے نواز تھی رکھتا سراہتا اور حسنہ افضائی کر کے چلتا بنتا تو ان تینوں کی ابرتی امیدیں دم توڑ دیتی اور مانی کا دل کرتا کہ اس شخص کا تھو بڑا توڑ دے بس وہ ایک ہی تھا جو رکھا تھا اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے ان تک آیا تھا تصویر کو بکار دیکھا اور ان میں سے دو اٹھا کر ان کے کام کو سراہتے ہوئے جیب سے دو روپے نکال کر مانی کیا تیلی پہ رکھے مانی کھل اٹھا تھا اور چننی کی تو بتیسی ہی اندھڑیں ہو رہی تھی نینی مصومیت سے بس ان دونوں کا ساتھ دے رہی تھی نہ ہوں نہ ہاں یہ اس دن کی پہلی کمائی تھی جس نے انہیں امید دھمائی تھی دیکھو پہلے ہی دن ہم نے کچھ دیر میں دو روپے کمائی لیے اپنا آپ اسے آپ کاروباری صدقائی دے رہا تھا تم بہت اوپر جاؤگی اس نے نینی کا شانہ تبکہ کہیں زیادہ اوپر مت چلی جانا چننی کی کی ہزنے لگی گھر جا کر مانی نے وہ رکم اپنے اس گلے میں ڈال دی جو نہ جانے کب کا اس نے قرید رکھا تھا پر وہ اب تک کھالی ہی پڑا تھا جیب خرج کے طور پہ اسے کچھ ملتا تو وہ بچت کے طور پہ اس میں کچھ ڈال باتا اگلے دن بھی چھٹی کی بدالت پتینوں اسی طرح سڑک کے نالے موجود تھے لیکن اس روز ان کی ایک بھی تصویر نہیں بھی کی تھی چننی کا مو بن گیا تھا وہ جلد مایوس ہو جانے والوں میں سے تھی ہر روز تو کوئی نہیں کھریدتا نا کاروبار تو ایسے ہی جمتا ہے کہ کبھی کمائی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی دو دن میں ہی وہ آٹھ سارے لڑکا خود کو کاروباری سمجھتے لگا تھا پورا ہفتہ وہ سکول جاتے اور اس طرح نینی شام میں پڑھائی بھی کرتی اممہ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھوٹے موٹے گھر کے کام بھی اور ساتھ میں جوائنگ بھی پھر ہفتے اور اتوار کو وہ تینوں اپنے کھیل کی قربانی دے کر بڑی سڑک کی نارے جا کر ان تصاویر کو بیچا کرتے کبھی کسی دن ایک آت بھگ جاتی کسی دن وہ بھی نہ بکتی یہ ایسی تصاویر کون کھریدے گا ایک روپیہ بھی ان کے لیے بہت ہے ایک عباش نوجوان نے پھپتی کسی کو پھپتی کسی کسی تو مانی کا دل کیا کہ پاس بڑا پتھر اس کے سر پہ بجا دے یک دم اسے اپنا کاروبار تھپ ہوتا دکھائی دیا اتنی اچھی تصویروں کی ایک روپے قیمت بہت کم ہے پیارے بچو جلد تم دیکھو گے کہ یہ دس روپے میں بک رہی ہوں گی کوئی ایسا بھی گزرتا جو اتنی حوصلہ افضائی کر جاتا کہ چننی جھٹ سے خود کو کسی بڑی آٹھ گیلری کی مانکن محسوس کرتی بس اُد میں کسی بھی احساس سے آری نینی ہوتی تھی جو پتھر پہ بیٹھ کر ساتھ ساتھ مہارت سے ہاتھ چلاتے ہوئے ڈرائنگ کرتی جاتی تھی اس نے کبھی کسی تعریف یا تنقید پہ کان نہیں دھرے دے اس کا کام اپنے کام سے کام رکھنا ہی تھا اور اس سب میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو خریدنا نہیں چاہتا لیکن ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر مدد ضرور کرنا چاہتا تھا اسے مانی صاف منع کر دیتا ہم بیکاری نہیں ہیں تصویر خریدنی ہے تو خریدنے بڑھنا پیسے مت دیں ایسا انسان اس بچے کی خودداری پہ خود با خود گاہک بننے پہ مجبور ہو جاتا اور کبھی آدھی تو کبھی ساری تصاویر خرید دیتا آہستہ آہستہ ان کا چھوٹا سا مٹی کا گلہ بھرتا چلا گیا اور کھلونے خریدنے کے خواب پل پل کر جوان ہونے لگے ایک پل ایک دن اسی طرح جب ان تینوں نے بڑی سڑک پہ جانا تھا تو امہ نے بڑی خالا کی گھر جانے کا اندیا دیا کالا چند بیل کی مسافت پہ ہی رہتی تھی پھر بھی امہ اکیلی نہیں جاتی تھی ابباجی کی فیکٹری پہ چھٹی نہیں تھی کہ انہیں چھوڑ آتے سو بچا تھا آٹھ سالہ مانی جس کا انہیں بڑا سہارا تھا کہ وہ اتنا تو سمجھ دار تھا کہ امہ کو خالا کی گھر چھوڑنے لینے کا کام کر سکتا جب تک امہ تیاری پکڑ تھی تب تک وہ بڑی سڑکے کنارے چننی اور نینی کو بٹھا آیا تھا تاکہ وہ وقت ضائع کیے بنا کام شروع کرے دھیان رکھنا چیزوں کا چننی طریقے سے پیش آنا گھاک کے ساتھ کچھ سے بحث مت کرنا تصویر دھیان سے دکھانا اور واپس لینا پیسے گن کے رکھنا اور میں یوں گیا یوں آیا وہ ایسے ہدایات دے رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں وہاں گھاکوں کی کتار لگنے والی تھی چننی بھائی کا یوں اس پہ اعتماد ظاہر کرنے پہ یک دم خود کو بڑی سمجھ ذمہ دار محسوس کرنے لگی تھی نینی پہ بھی جھٹ سے ہاوی ہو گئی جو یوں بھی نہ تین میں ہوتی نہ تیرہ میں ایک روپے کی تصویریں لے لو پیاری پیاری تصویریں لے لو چیختی ہوئی آواز میں وہ وقفے وقفے سے چلا رہی تھی واہ بڑی اچھی تصویریں ہیں وہ ایک پیدل شخص تھا جو ان کے قریب سے گزر کر گیا ٹھہرا اور واپس پلٹا تھا ایک سرسری نکاح ساری تصویروں پہ ڈالی اور ان دونوں کو بگوڑ دیکھا کیا میں یہ ساری خرید سکتا ہوں چننی کی آنکھیں چمک اٹھیں دن کے آگاز پہ ہی ایسا گھاک مل جانا تو سب تصویریں خرید لے بڑی بات تھی کیوں نہیں تھی تو وہ بچی ہی جس سے اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی وہ باری باری سب تصویروں کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو کل ملا کر ان تصویروں کے کتنے بنے چننی نے جلدی سے انگلیوں پہ حساب لگایا 32 روپے وہ خوشی سے پھٹنے کو دھی اس نے سر ہیلایا اور جیب سے اپنا بٹوہ نکال کر دیکھنے لگا میرے پاس سو کا نوٹ ہے کھلے پیسے ہوں کے کیا چننی اگدم گھبرا گئی کھلے پیسے اتنے تو اس کے پاس کیا ہونے تھے مانی تھوڑے سے بھی سکھ کے اسے دینا بھول گیا تھا چننی نے بیچینی سے سر نفی مہلایا اب نینی بھی اپنا ہاتھ روک کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی بنتا کام بگڑا تھا اوہو پھر تو میں یہ سب نہیں کری چکتا آس پاس میں کوئی دکان بھی نہیں کہ چننی بھاگ کر وہاں سے کھلے پیسے پکڑ لاتی وہ رو دینے کو تھی آپ کہیں سے نوٹ کھلا کروالیں پھر لے جائیے گا سامنے کھڑے شخص نے کچھ سوچا اور پھر موں کے ٹیڑے مٹیڑے زاویے بنائے ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی لڑکی تم میرے ساتھ چلو اور میں کسی دکان سے پیسے کھلے کروا کر تمہیں دے دوں اب میں پہلے جاؤں پھر واپس آؤں ایسے تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور وہاں نہیں پہنچ سکوں گا جہاں مجھے جانا ہے دینا تھا جو تمام تصاویر کھریدنے پہ امادہ تھا ایسا گاہ کبھی کبھی ہی ملتا تھا اور وہ خوش قسمتی کا دن تھا مانی کو پتہ لگتا تو وہ اسے کتنی باتیں سناتا کہ وہ کیسی بری دکاندار ہے جس نے اچھا بھلا گاہ کھات سے جانے دیا ٹھیک ہے میں ساتھ دلتی ہوں وہ تمام تصاویر ایک لفافے میں ڈال کر ساتھ رکھ چکی تھی یہ اسے تب تھمانا تھی جب وہ اسے رقم دھما تھا اس نے نینی کو دیکھا میں ابھی آتی ہوں نینی نے سرنفی مہلایا تمہیں نہیں جانا چاہیے جننی اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اسی لئے دبی آواز میں وہ اسے روک رہی تھی تم خودی سوچو کہ صبحی صبح ایک ایسا گھاک مل رہا ہے جو ہماری تمام تصویریں کرید رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ میں کہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی یہ اقدم تمام تصویریں بھٹ جائیں گی اور بھائی کتنا خوش ہوگا ہفتوں کا کام دن کے ایک حصے میں ہونے جا رہا ہے اور میں اسے نہ ہونے دوں کیا کیا تم نہیں چاہتی کہ اس بار ہم میلے سے اچھے کیلونے لے سکیں چننی کی آنکھوں کے خواب اسے ہمیشہ ہی بے چین رکھتے تھے نینی کو پھر بھی یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا اس نے چننی کا ہاتھ تھام کر روکا چننی نے آہستگی سے نینی سے ہاتھ چھڑاتے اسے تھپکا یہ اس کی تسلیت تھی کہ وہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے نینی کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو تھے اس کا چننی پہ بس نہیں چل رہا تھا وہ اس آدمی کے ساتھ جاتی ہوئی چننی کو دیکھ رہی تھی دیکھتی رہی دیکھتی رہی حتیٰ کہ وہ خاصی دور ہوتی گئی اور پھر وہ ایک نکتے کی مانند اسے دکھائی دینے لگی تب ہی ماننی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا چننی کہا ہے نینی نے ایک پل کو بھی نظریں اس نکتے سے ہچائی نہیں دی کہ اگر نظریں ہٹ جاتی تو نکتے کی مانند چننی اس سے کھو کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی اسی طرف دیکھتے اس نے ہاتھ سے اسی سمت اشارہ کیا مانی نے نہ سمجھی سے وہاں دیکھا جہاں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی اسے واپس لے آؤ ورنہ وہ واپس نہیں آئے گی مانی بھیقینی سے نینی کو دیکھتا رہا اور پھر کسی بھی سوال کے بینا اس نے اسی جانب دور لگا دی جہاں نینی نے اشارہ کیا تھا وہ اپنی پوری طاقت سے دور رہا تھا دورتے دورتے پاستہ کم ہوا تو اسے چننی ایک شخص کے ساتھ جاتی دکھائی دی جو خاصہ مہتات اور تیز قدموں سے چل رہا تھا چننی؟ رک چننی وہ پورے حلق سے چلایا تو چننی نے مر کر دیکھا اور اس شخص نے بھی مانی بھاگتا ہوا ہوا میں بازو لہراتا ہوا دوڑا چلا آ رہا تھا چننی کے ساتھ چلتا وہ شخص اسی وقت چننی کو چھوڑ کر سر پر دوڑنے لگا چننی حیران سے پہلے بھائی کو بھاگتا دیکھ کر اب اس گہاک کو بھاگتا دیکھ رہی تھی ارے یہ تصویریں وہ حیران تھی کہ کیا پل بھر میں ہوا کیا تب تک مانی اس تک پہنچ چکا تھا رک بے گہرت کی اولاد چننی تک پہنچ کر اس کے قدم تھمے اور مو میں نجانے کیا کیا بکتے اس نے زمین پہ تھوک دیا تھا پھر چننی پہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس نے خود پہ کابو پا لیا کہ وہ پہلے ہی ساکت سی سب دیکھ رہی تھی تیرا دماغ خراب ہے چننی کیسے کسی انجان ٹرکس کے ساتھ چل پڑی کہا تھا نہ کہ دھیان سے رہنا یہ دھیان ہے تیرا کہ نینی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر اس کے ساتھ مو اٹھائی جا رہی ہے تیرے مامے کا پتر تھا کیا کہ جہاں کہے گا تو چل پڑے گی وہ غصے سے چلا رہا تھا چننی روحان سے ہو گئی اس سے گلتی ہو گئی تھی اسے نینی کی بات مان لینی چاہیے تھی اس گھاک کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تھا وہ ساری تصویریں کھرید رہا تھا تو میں اسی لیے وہ کوئی تصویر نہیں کھرید رہا تھا وہ تجھے اپنے ساتھ بہلا فصلہ کر لے جا رہا تھا احمق ابھی بھی وقت سے نہ پہنچا ہوتا تو گئی تھی تو اس کی اکل پہ ماتم کرنے کو دل کر رہا تھا مجھے لگا وہ سب تصویریں کھرید لے گا تو ہم زیادہ پیسے جمع کر کے اچھے کھلونیں لے سکیں گے وہ جو چابی سے نہیں سیل سے چلتے ہیں وہ پھپک پھپک کر رو دی مانی اسے تاثب سے دیکھتا رہا اور پھر اسے خود سے لگا لیا وہ جانتا تھا کہ وہ کھلونوں کی کتنی دیوانی تھی شوق اسے بھی بہت تھا لیکن اس جیسا جنون نہیں تھا تم چھوٹی سائیکل کرید سکو گے میں سیلون والی گوڑیا سیلون والی گوڑیا اور اس کا گھر اور نینی میک اپ کا سمان ان کھلونوں کے پیچھے آج وہ اپنی بہن کو کھو دینے والا تھا گلتی تو اس سے بھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی بچیوں کو اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ ان سے بڑا تھا سمجھدار تھا ان کا ذمہ دار تھا اصل گلتی اس سے ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں اپنی لاپروہی کے لیے گصہ اتر آیا اور چننی کے لیے ہمدرد تھی جو اپنا بچپن باقی بچوں کی طرح کھلونوں سے کھیل کر گزارنا چاہتی تھی لیکن اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی بچوں کو دنیا اور اس کے مسائل سے کیا لینا دینا انہیں تو بس اپنا مصوم بچپن کھل کر جینا ہوتا ہے اور اس کے لیے انہیں کھیل کھل کے ساتھ اپنی مصوم خواہشات کی تک میل بھی چاہیے ہوتی ہے انہیں دنیا کی ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو انہیں بھاتی ہے وہ تینوں بھی آنکھر بچے ہی تو تھے جب میں افسر بن جاؤں گا تو اپنی بہن کو ہر کھلو نہ لے کے دوں گا سچ میں تم سب کھلو نہیں لے دوگے وہ خوشی سے اپنے آنسو پونچ کر پوچھ رہی تھی بلکل سچ بھائی جب تم افسر بن جاؤں گے تو مجھے بولنے والی گھڑیاں لے کر دینا رات وہ کھلے آسمان تیلے چار پائی پہ لیٹے تارے گندہ تھا اور چننی اپنے خواب بن رہی تھی مانی نے اس کے فرمائش پہ ہون کر دیا اور گھڑیاں کا گھر بھی جس میں اس کا سارا سمان ہوتا ہے وہ دیکھ تاروں کو رہی تھی لیکن سوچ کھلو نے ہی رہی تھی انہیں تاروں میں اسے اپنے کھلو نے بنتے بگڑتے دکھائی دے رہی تھی چند تاروں کے جرمت میں وہ بھرتے ڈوبتے کھلو نے نینی کو رنگوں کے ڈبے اور کاپیاں لے کر دینا تاکہ وہ خوب رنگ بھر سکے مانی نے جمائی لی اور ہون کر دیا اور اپنے لیے سائیکل لینا بلکہ گاڑی لینا بھائی تاکہ میں اور نینی بھی اس میں بیٹھ سکے اب مانی کی طرف سے کوئی ہون ہاں سنائی نہیں دی چننی نے پکارا اور ہاں بھائی پھر ہم میلے سے وہ ڈاکٹر بالا سیٹ بھی لیں گے تم ڈاکٹر بننا میں نرس اور نینی کو مریض بنا دیں گے وہ کمزور سی مریض اچھی لگے گی اپنی بات مکمل کر کے وہ ہولے سے ہسی پھر مڑ کر ساتھ پہلی چربائی پہ سوتے مانی کو دیکھا بھائی سو گئی کیا اور اس سے وعدے کرتا بھائی سو چکا تھا اور وہ وعدہ کرتے اور چننی وعدہ لیتے ہوئے بھول گئی تھی کہ جب تک وہ افسر بنے کا کھیلنے کی عمر گزر چکی ہوگی پھر کھلونے دکان اور علماری میں سجے ہی اچھے لگیں گے کیونکہ بچپن بے مول ہوتا ہے نہ لوٹتا ہے نہ پلٹتا ہے بس ایک حسرت بن کر زندہ رہتا ہے پھر زندگی کا کوئی آسودہ حصہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا اس دن کے بعد سے مانی نے انہیں منع کر دیا کہ وہ اب کبھی کوئی تصویر نہیں بیچیں گے وہ ہر پل شکر کرتا تھا کہ اللہ نے چننی کی حفاظت کی اور بروقت اسے بھیج دیا ورنہ نہ جانے اس دن کیا ہو جاتا لیکن تب سے مانی نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود سے کچھ وعدے بھی کیے تھے جب میں بڑا ہوں گا اور کمانے لگ جاؤں گا تو عبادی کے سب ہی بچوں کو کھلونے لے کر دوں گا اور میری طرح جو بچے ذہین ہوں گے انہیں اسی طرح اچھے اور بڑے سکولوں میں پڑھاؤں گا جہاں میں خود پڑھ رہا ہوں لیکن اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے اسے پہلے پڑھنا تھا بڑا آدمی بننا تھا اس دن سے مانی کی محنت پہلے سے دگنی چگنی ہو گئی تھی کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہاتھی پالنے کا شوق ہو تو دروازے بھی بڑے رکھنے ہوتے ہیں نرمین سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی صوبہ ہمات نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شام میں کچھی عبادی جائیں گے جہاں میلا لگتا تھا ہمات پچھلی بار جب کچھی عبادی سے ہو کر آیا تھا تو اسے تین بچوں کے متعلق بتاتا رہا تھا انہی کی باتیں ہیں اور انہی کو سوچ کر ہستا رہا تھا مانی چننی اور نینی وہ تینوں کزنس تھے اور گریب گھر سے تعلق رکھتے تھے لیکن تینوں کی بہت گہری دوستی تھی تینوں مقامی سرکاری سکول میں پڑھ رہے تھے جس کا کوئی خاص میاد نہیں تھا کیونکہ وہ یہی برداشت کر سکتے تھے ان تینوں کی جو بات ہمات کو بھائی تھی کہ وہ خواب دیکھتے تھے اور بس خواب دیکھتے نہیں تھے انہیں پورا کرنے کی خواہش بھی ان میں شدت سے موجود تھی اچھے کپڑے جوتے اچھے کھلونے اور بہتر گھر ان کا سپنا تھا لیکن ان میں سے چننی کا سپنا اچھے کھلونوں تک محدود تھا مزارہ پچکانہ سوچ کی حامل تھی یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ عام بچوں جیسا سوچتی تھی جنہیں زندگی کے پیچو تاپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے لئے کل دنیا ہی کھلونے اور کھیل ہوتے ہیں سو آج حامل اسے انہی تین بچوں سے ملوانے لے جا رہا تھا سنگار میں اس میں اپنا عکس دیکھتے اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا حامل اور اس کا ساتھ بچپن کا تھا حامل اسے ہمیشہ سے پسند کرتا تھا ہمیشہ اس کی پرواہ کرتا تھا اس کا گیر محسوس انداز میں خیال رکھتا تھا نرمین نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اپنی یوں پرواہ کیا جانا محسوس کیا تھا لیکن کبھی حامل کو جتایا نہیں کہ وہ بھی اس کے لئے کم و بیش ایسے ہی جذبات رکھتی ہے وہ اپنا نسوانی پندار کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے جذبات کی بھنک بھی کسی کو پڑ جانا گناہ سمجھتی ہیں اپنا خیال رکھا کرو پیاری لڑکی تم بہت معصوم ہو اور دنیا معصوموں کے لئے نہیں ہے وہ اکثر ہی اس کی کسی نادانی پر مسکراتے ہوئے کہہ دیا کرتا کبھی اپنے حق کے لئے کچھ بولنا بھی سیکھ لو پاگل لڑکی کہ ہمیشہ خموشی کوئی ہتھیار بنائے رکھو گی جب جب وہ چچی کے ناروہ سلوک کا شکار ہوتی حماد اسی طرح اسے جھڑک دیتا وہ جانتا تھا کہ اس کی کسی بھی ایسی بات کا اس پر اثر ہونے والا نہیں تھا لیکن کہیں بنا وہ پھر بھی نہیں رہتا تھا تم اپنے ہتھیار سے خود پہ ہی بار کرتی ہو وہ کبھی کبار کلس کا رہ جاتا نروین ایسے میں خموشی سے سر جھکائے سب سنتی رہتی وہ حماد کی باتوں سے متفق ہوتے ہوئے بھی کبھی ان پہ عمل نہیں کر پائی تھی یہ اتنا آسان نہیں تھا حالات نے اس کی جیسے پرورش کی تھی وہ یہ سب چاہتے ہوئے بھی سیکھ نہیں پائی تھی کیا تم تیار ہو وہ ہسپتال سے جلدی لوت آیا تھا اور آتے ہی کسی ضروری فان کال کو سننے لون میں چلا گیا تھا خود وہ بمشکل دس منٹ میں ہی تیار ہو جائے کرتا تھا نروین تقریباً تیار ہی تھی حماد اسے دیکھ کر مسکراتے خود بھی تیار ہونے چلا گیا بچوں کے کھلوں نے وہ کبکہ گاڑی میں رکھوا چکا تھا مدیہاں کی کال تھی گاڑی کو گیٹ سے نکال لینے کے بعد وہ اسے بتا رہا تھا نروین کریتنے والی بیویوں میں سے نہیں تھی اسی لئے وہ جو بات بتا دیتا وہ سن لی تھی اور جو بتانا نہ مناسب سمجھتا وہ اسے پوچھتا گوارہ نہ کرتی تھی کیسی ہیں وہ اور بچے کیسے ہیں مدیہاں حماد کی چھوٹی بہن تھی اس کی شادی ان سے تین سال پہلے ہوئی تھی جب حماد کے والد صاحب حیات تھے مدیہاں حماد کے ہی ایک کلیک سے بیائی گئی تھی اور اب شادی کے بعد کینیڈا منتقل ہو گئی تھی جہاں اس کا میاں وزید تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہا تھا تاہم وہ مکمل ہاؤس وائف تھی اور اپنے دو جڑوا بچے ساد اور جواد اور ایک پیاری سی بیٹی ہمنا کے ساتھ مصروف رہتی تھی حماد ہمیشہ سے پڑھائی میں اچھا تھا اسی لئے اپنی محنت کے بلبوتے پر ڈاکٹر بن گیا وہ واجبی سی تعلیم ہی حاصل کر پائی اور اپنی شوق کی تکمیل کے لیے اس نے فائن آتس رکھ لیا جبکہ مدیہ نے بمشکل ہی بیئے کیا تھا اور امہ کی ہزار خواہش بھی وہ آگے پڑھنا سکی مدیہ کی شادی کے بعد اببہ جی اور حماد دونوں کی خواہش تھی کہ نرمین ہی اس گھر کی بہو بنے لیکن امہ نے بہت مخالفت کی میں نے نرمین کے علاوہ کسی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں امہ نہ ہی نرمین کو میں اس گھر سے کبھی جانے دوں گا وہ ہمیشہ سے میری تھی اور میری ہی رہے گی اس کا انداز تو ٹوک تھا جو نرمین کو اچھا اور ماں کو بہت برا لگا تھا لیکن جوان اولاد کی خواہش کی بدولت امہ کو مانتے ہی بنی یوں نرمین اور حماد کے بچپن کا ساتھ زندگی کے ساتھ میں جھل گیا بلکل خوش پاش ہے اور بچوں کو بگاڑے جا رہی ہے وہ خوش مزاجی سے نرمین کو بتا رہا تھا کہتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے بچے ہیں موبائل ٹیب پہ چلتے چلنے والے نہیں کرتے اور کھیلوں سے تو ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے نرمین حماد کی بات پہ مسکرا دی کہ آج کل کی ہر ماں کی موز سے بیان کیا جانے والا دکھ تھا یار مجھے اپنا طور یاد آتا ہے کیسے ایک ایک چیز کی قدر تھی اپنی چیزوں کو کیسے ہم سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے اور آج کل کے بچے ہیں کہ وہ اکثر نرمین سے اپنے بچپن کی باتیں کیا کرتا تھا شاید اس لیے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ نہیں مل جاتا تھا آج کل کے وہ بچے جن کے پاس اب بھی سہولیات کے زندگی محدود ہیں انہیں اب بھی اپنی چیزوں کی قدر ہے اور وہ اب بھی گلی کچھوں میں کھیلے جانے والے اپنے کھیلوں کو پسند کرتے ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے کی لونوں کو قیمتی متا کی طرح رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس مشکل سے انہیں حاصل کر پاتے ہیں اسے نرمین کی بات سے اتفاق تھا وہ ہر سال ایسے ہزاروں بچوں سے کچھے عبادیوں میں ملتا تھا جو اس کی جانب سے دیے جانے والے تحاید کو کسی تمگے کی مانند سینے سے لگا کے رکھتے تھے کلوں نے محدود ہونے کی بدولت کھرے میدانوں اور گلیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے کچھے عبادی میں پہنچ کر وہ مختلف ٹوٹے پھوٹے راستوں سے ہوتا ہوا ایک میدان کے جانب چلا گیا تھا نرمین کو وہ جگہ دیکھی دیکھی سے لگی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہر مقام میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ انسان پرانے رستوں سے گزرتا ہے تو انہیں ایسی اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے کبھی یہاں سے اس کا گزرنا ہوا ہو میدان سے دوسری جانب دور اسے محلہ دکھائی دیا تو اب جگہ کی شناکت آسان ہو گئی کچھ بچے جو میدان میں گلی دنڈا کھیل رہے تھے اپنا کھیل چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ان کے قریب آ گئے یقیناً وہ ڈاکٹر حماد کو پہچانتے تھے جو ہر سال ان کے لئے کھیلونے بطور تحائف لاتا تھا وہ اسی عبادی کے چند گریب ترین لیکن ذہین بچوں کو اچھے سکولوں میں تعلیم بھی دلوارا تھا کچھ گرس تھے کچھ گرس تھے جانب پہ جو وہ اتار رہا تھا تحائف انہیں دیکھ کر وہ انہیں کے ساتھ مل کر اب گلی دنڈا کھیل رہا تھا نرمین وہیں ایک مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ کر جسپی سے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی اپنی جامنی رنگ کی مہنگی شرٹ کی آستین چڑھا کر جل سے جمع بالوں کو مٹی میں دول دول کرتے حماد بہت مہارت سے کھیلتے ہوئے ان بچوں کو ہرا رہا تھا نرمین کے چہرے پہ مسکرار تھی اسے پرانا حماد یاد آ رہا تھا جو کبھی کھیلوں کا ایسا ہی دلدادہ تھا تب ہی ایک طرف سے بچوں کی ایک پلٹن بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی وہ انہیں ایک طرف لے جا کر ان کے تھائیفون میں تقسیم کرنے لگا پھر تین بچوں کو ایک طرف کرتے وہ انہیں نرمین کے پاس لیا وہ جانتی تھی کہ وہی تینوں مانی چننی اور نینی ہوں گے ان سے ملو بھائی یہ میری پیاری بیگم ہے وہ وہی اس کے ساتھ ٹیلے پہ بیٹھ گیا نرمین یہ مانی ہے جو آج کل آبادی سے باہر مٹی کے برطنوں کی ریڑی لگاتا ہے اس کی امی بہت پیارے برطن مٹی کے برطن بناتی ہیں جنہیں یہ چھوٹی چننی اپنے ننے ہاتھوں سے سکھاتی ہے سکھاتی ہے اور یہ نینی ان پر روگن کرتی ہے جب مانی انہیں بیج کر گھر لاتا ہے تو امی ان تینوں کو اس میں سے ایک ایک روپیاں دیتی ہیں جنہیں یہ سب اپنے مٹی کے گلے میں جمع کرتے ہیں مانی اس سے اپنے لئے ایک سائیکل خرید کر میلے میں ہونے والے مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہے یہ اس کا خواب ہے چننی ان پیسوں سے اپنے لئے گڑیاں خریدے گی اس کے میک اپ کا سمان اور جہیز بنائے گی اور نینی اس سے اپنے لئے بڑے والے رنگ خریدے گی کیونکہ اسے رنگوں سے پیار ہے نرمین مسکراتی رہی لیکن ہمارے اور خواب بھی ہیں میں بڑا ہو کر داکٹر انکل کی طرح داکٹر بنوں گا یہ اس نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا یہ ٹیچر بنے گی اور یہ اس نے اپنی کزن کی طرف اشارہ کیا اور یہ برطنوں پر رنگ سازی کرے گی وہ ان اونچے ازائم پیدل کھول کر مسکرائی تھی یہ ان پیارے بچوں کی محنت خواب اور غاہشات کی کہانی ہے وہ محبت سے ان تینوں کو دیکھتے کہہ رہا تھا نرمین جان گئی تھی کہ ہمات اسے کیوں ان سے ملوانے لائے تھا ڈاکٹر انکل آپ ہر سال اتنے پیارے کھلونے لاتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا ان سے کھیلنے کو ہمیں کہتے ہیں کہ انہیں سنبھال کے رکھ دو توڑ دو کہ لیکن میں چھپ کے چھپ کے ان سے کھیلتی ہوں کیونکہ مجھے کھلونے بہت پسند ہیں یہ چننی تھی بہت اچھا کرتی ہو یہی کھیلنے کے دن ہیں اس لیے اپنے کھلونوں کو دھیان سے رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے کھیلنا بھی ضروری ہے اس کے گال پہ ہلکی سی چپت لگاتے وہ خوش تھا بہت خوش تھا لیکن انکل ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہمیں مانی نینی اور چننی کیوں کہتے ہیں ہمارا نام تو ببلو شمی اور منی ہے نینی سوال کر رہی تھی حماد اور نرمین نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا وہ ایک دوسرے کی نظروں کی تحریر خوب سمجھتے تھے کیونکہ تم تینوں انہی تینوں کی طرح ہو لیکن وہ ہیں کون مانی اور ببلو اس تیعاق سے پوچھ رہا تھا تھے کوئی جن کا بچپن بھی انہیں گلیوں میں پل بڑھ کر جوان ہوا جنہوں نے اسی مٹی کے میدان میں کھیلتے کھلونوں کی محبت دل میں پالی تھی لیکن بس وہ محبت ادھوری ہی رہی پھر ان میں سے مانی نے بادا کیا کہ اپنے خواب تو ادھورے رہ گئے لیکن دوسرے بچوں کے خواب وہ ضرور پورے کرے گا کیونکہ بچپن زندگی کا حسین ترین حصہ ہوتا ہے اور ہر بچے کو زندگی کا یہ حسین ترین حصہ کھل کر جنے کہاں کو نہ چاہیے ڈاکٹر حماد اور نرمین مانی اور نینی اپنے بچپن کو یاد کرتے اسی مدان میں بیٹھے دور سجے میلے کو دیکھ رہے تھے نرمین سامنے میلے کے تمبو سے آتے شور کو سن رہی تھی کیا آپ میلے میں نہیں جائیں گے میلے سے ان کے بچپن کی ڈھیروں یادیں تھیں وہ ان دنوں اسی لئے کچھی عبادی میں آتا تھا کہ یہاں کے ڈھیروں بچے میلے میں جاتے ہیں چند پلاسٹک کے کھلونوں کے لیے لیکن پھر اسی طرح واپس لوٹ آتے ہیں کیونکہ کھلونیں بہت مہنگے اور خواب سستے ہو چکے تھے ایسے میں ان کے ننے منے خوابوں میں رنگ بڑھنے وہ ان کے لئے کھلونیں خرید کر لاتا تھا وہ کھلونیں جس تک ان کی کبھی رسائی نہیں ہونی تھی کیونکہ یہاں کی عبادی بمشکل اپنا پیٹ پانتی تھی بچوں کے خواب کیسے پانتی میں بس ایک بار میلے میں گیا تھا نینی اور وہاں جا کر ہر سٹال پہ جاتے گھومتے پھٹتے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ آج میری مٹھی میں اتنی رقم ہے کہ میں پورے پورے سٹال کھرید سکتا ہوں کئی کئی بار جھولوں میں بیٹھ سکتا ہوں جی بھر کر سرکس دیکھ سکتا ہوں لیکن اب اس بچپن کو کہاں سے لاؤں جس میں یہ سب کرنے کی خواہش تھی اب وہ بچپن اور بچپن کے ساتھی کہاں سے لاؤں جو وقت کے بہاو میں بہ کر کہیں کہیں نکل جگے ہیں بس بچپن تو گزر گیا اب اب نہ وہ خواہشات ہیں نہ وہ مصومیت اور نہ وہ سادہ سی چاہت نرمین نے میلے کے دکھائی دیتے تمبو سے نظریں ہٹا کر شوہر کو دیکھا جس کی آنکھوں کی لالی گزرے ماضی کو ڈھونڈ کر بھی ڈھونڈ نہیں پاتی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے شانے سے سرٹکا دیا وہ دونوں اب میلے سے بلند ہوتی ہوئی آوازیں سن رہے تھے آجو بھائی جان قدردان موت کا کمہ دیکھ لو سائیکل اور گاڑی کی سواری پیاری دیکھ لو جلپری کی باتیں ہو رہی ہیں آدھے دھڑ والے آدمی کی باتیں ہو رہی ہیں دودھ سوڈا پی لو ڈھنڈی ملائی کلفی کھا لو اور ہماد اس میدان میں بچوں کو کھلونوں سے کھیلتے خوشی سے چلاتے دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا جی میں چلتا تھا ایک ایک شہ پر مگر جیب کھالی تھی کچھ مول لے نہ سکا لوت آیا لیا حسرتی سین کرو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے آج میلا لگا ہے اسی شان سے آج چاہوں تو ایک ایک دکا مول لوں نارسائی کا ابجی میں دھڑکا کہا پر وہ چھوٹا سا الہر سا لڑکا کہا پر وہ چھوٹا سا الہر سا لڑکا کہا سو میلے عزیز لیسنرز this was the end of the novel ایک چھوٹا سا لڑکا hope that you like it جب نے بہت کیا رکی گن ایک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ